کوسنم سیونٹین اس پرکار سے جین دھرم کے چوبیس وے تر تھنکر کون تھے ہیلو دوستو دا ایکسٹرا ایجوکیشن چلین میں آپ سب ہی کافر سے بہت بہت سواگت ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے بکوز اس ویڈیو میں جو کلاس ٹویلت کی جو بک ہے ہسٹری کی بک یعنی اتحاس کی جو بک ہے اس کے ایک ویری ایمپورٹنٹ چیپٹر کو لے کر آیا جس کا نام ہے ویچارک ویسواس اور ایمارتے کیا ہے اس چیپٹر کا نام ویچارک ویسواس اور ایمارتے اور اس ویڈیو میں اس چیپٹر کے ایم سی کیو اس ٹائپ کے کوشن کو لے کر آیا ہوں یعنی بھاوی کل پہ جو پرسن اتر ہوتے ان کو لے کر آیا ہوں جو ہمارے بورڈ ایک جام کی درشتی سے فیری ویری ایمپورٹنٹ کوشن ہے اور اس چیپٹر کا جو فرسٹ کوشن وہ ہیں اس پرکار سے تری رتن کس سے سمبندیت ہے یعنی جو تری رتن جو ہے یہ ہیں کس سے سمبندیت ہے یہ ہیں بتانا کون سے دھرم سے سمبندیت ہے اور کوشن فیری ویری ایمپورٹنٹ کوشن سو پرسنٹ یہ ہیں کوشن بورڈ ایک جام کے پیپر میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اوپسن دیکھتے ہیں اوپسن اے بود دھرم سے اوپسن بے جین دھرم سے اوپسن سیے برہمن دھرم سے اوپسن ڈیے ہندو دھرم سے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بے جین دھرم سے سمبندیت ہے تری رتن اسی لئے اس کا صحیح آنسر اوپسن بے ہو جائے گا کوشن سیکنڈ ہے مہاویر کا جنم ستھان ہے اب ہمیں یہیں بتانا مہاویر کا جنم ستھان کون سا ہے اوپسن دیکھتے ہیں اوپسن اے پاٹلی پتر اوپسن بے کنڈ گرام اوپسن سیہ راجگیر اوپسن ڈے کسی نگر تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بے کنڈ گرام ہے مہاویر کا جنم ستھان اور مہاویر کا جنم جو پان سو ننیانوئے عیسیٰ پوروے میں ہوا تھا ان کا جنم مہاویر کا اور ان کا جنم کنڈ گرام میں ہوا تھا یعنی کی ویسالی میں ہوا تھا ان کا جنم مہاویر کا جنم اور یہ کوشن فیری ویری ایمپورٹینڈ کوشن سو پرسنٹ یہ ہیں کوشن بھی بورڈ ایکجام کے پیپر میں آ سکتا ہے کوس نمت 3 ہے بدھ کا جنم کہاں پر ہوا تھا یعنی اب ہمیں یہیں بتانا بدھ کا جنم جو ہے کہاں پر ہوا تھا آپسن دیکھتے ہیں آپسن اے سارنات آپسن بے کنڈ گرام آپسن سی ہے لبنی آپسن ڈی ہے کسی نگر تو اس کا جو رائٹ آنسر پہ ہو جائے گا آپسن سی لبنی میں ہوا تھا بدھ کا جنم ٹھیک ہے اور ان کا جو جنم جو ہے 563 عیسیٰ پوری میں ان کا جنم ہوا تھا بدھ کا جنم ٹھیک ہے اب یہاں پر ایئر بھی بتا دی اور ستھان بھی میں نے بتا دیا ہے اور یہ ہے کوسن ایمپورٹینٹ کوسن اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کوسن کی طرف کوسنوں فورن نمی لکھت میں سے کون سا ایک مہتمہ بھدھ کا مول نام تھا اب ہمیں یہیں بتانا ہے ان میں سے کون سا ایسا نام تھا جو مہتمہ بھدھ کا مول نام تھا آپسن دیکھتے ہیں آپسن اے گوتم آپسن بے سدھارت آپسن سی ہے گومتی پتر آپسن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بے سدھارتہ مہتمہ بھدھ کا مول نام یا پھر کہہ سکتے ہیں بچپن کا نام ٹھیک ہے کوسنوں فائب اس پرکار سے مہاوی سوامی کا پرثم سسی کون تھا یہیں بتانا آپسن دیکھتے ہیں آپسن اے پرباس آپسن بے آنند آپسن سی ہے آپسن ڈی ہے جمالی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی جمالی تھا سانچی کا سطوب کا نرمان کس نے کروایا تھا یہ کوسن فیری ویری ایمپورٹنٹ کوسن سو پرسنٹ یہ ہیں کوسن بورڈ ایک جام کے پیپر میں دیکھنے کو مل سکتا آپسن دیکھتے ہیں پوشی مطر سنگ نے آپسن بے آشوک نے آپسن ڈی کنکس نے آپسن ڈی ہرس نے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بے آشوک نے جو ہے سانچی کا سطوب کا سروع پرثم نرمان کروایا تھا اسی لئے اس کا سہی آنسر آپسن بی ہے کوسن 7 ہے تری پیٹک کس دھرم سے سمبندی تھے یہ کوسن تو ویری ویری ایمپورٹنٹ کوسن بہت بار جو ہے بورڈ ایک جام کے پیپر میں یہ ہے کوسن آ چکا ہے آپسن دیکھتے ہیں ہندو دھرم آپسن بے جین دھرم آپسن سی ہے اسلام دھرم آپسن ڈی ہے بود دھرم تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی بود دھرم یعنی تری پیٹک جو ہے بود دھرم سے سمبندی تھے اسی لئے اس کا سہی آنسر آپسن ڈی ہے کوسن نرم 8 ہے ہینیان کا سمبند کس دھرم سے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی بود دھرم سے ہے کوسن نائنے مہابلی پرم کے مندر استیت ہیں آپسن دیکھتے ہیں کیرل راجے میں آپسن بے آندر پردیس میں آپسن سی تمیل لادو میں آپسن ڈی مہاراشتر میں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی تمیل لادو میں کوسن نرم 10 ہے امرہ وطی سطوب کی کھوج ہوئی یہ کوسن بھی very very important کوسن 100% یہ ہیں کوسن بھی بود ایک جام کے پیپر میں آ سکتا ہے اب اس کے آپسن دیکھتے ہیں سن 1896 میں آپسن بی ہے پھر سن 1796 میں آپسن سی ہے پھر سن 1850 میں آپسن ڈی ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آپسن بی سن 1796 میں جو ہے امرہ وطی سطوب کی کھوج ہوئی تھی اسی لئے اس کا صحیح آنسر آپسن بی ہو جائے گا کوسن 11 ہے سلطانہ جہاں بیگم کہاں کی نواب تھی آپسن دیکھتے ہیں ڈلی کی آپسن بی ہے جیپور کی آپسن سی ہے بھوپال کی آپسن ڈی لکھنو کی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی بھوپال کی تھی سلطانہ جہاں بیگم یعنی کی نواب تھی نیکشٹ کوسن اس پرکار سے ست پٹک کا سمبند کس سے ہے آپسن دیکھتے ہیں بودھ ساہیت سے آپسن بی جین ساہیت سے آپسن سی ہے دونوں آپسن ڈی لئے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ہے بودھ ساہیت سے اس کے بعد نیکشٹ کوسن اس پرکار سے اسٹانگی کس دھرم سے سمبندی تھے آپسن دیکھتے ہیں جین دھرم آپسن بی بودھ دھرم آپسن سی ہے دونوں آپسن ڈی کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بی بودھ دھرم سے سمبندی تھے اسٹانگی کمارگ کوسنو فیپٹین ہے لکو لیس کس دھرم کے مکھیے دے ہوتا تھے آپسن دیکھتے ہیں سیو آپسن بی ہے بودھ آپسن سی ہے جین آپسن ڈی ویشنو تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپسن بی سیو کوسنو سکسٹین ہے گوتم بودھ کی ماں کس ونس سے سمبندی تھی اب ہمیں یہ ہے بتانا جو گوتم بودھ کی جو ماں جو تھی ماتا جو تھی کس ونس سے سمبندی تھی آپسن دیکھتے آپسن ساکیے ونس آپسن بی مایا ونس آپسن سی لچوی ونس آپسن ڈی کو لیے ونس تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی کو لیے ونس سے سمبندی تھی گوتم بودھ کی ماتا یعنی ماں کوسنو سیونٹین اس پرکار سے جین دھرم کے چوبیس وے تردھنکر کون تھے ویری ویری امپورٹنٹ کوسن سو پرسنٹ یہ ہے کوسن بورڈ ایکجام کے پیپر میں آ سکتا یعنی ہمیں یہ ہے بتانا ہے جین دھرم کے چوبیس وے تردھنکر کون تھے آپسن دیکھتے ہیں مہاویر آپسن بیا پاشورانات آپسن سی اجیتنات آپسن ڈی اے رسپ دھے ہو تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وے ہو جائے گا آپسن اے مہاویر تھے جین دھرم کے چوبیس وے تردھنکر ٹھیک ہے اسی لئے صحیح آنسر آپسن اے ہے اور یہ ویری ویری امپورٹنٹ پرسن ہے دوبارہ آپ کو پھر بتا رہا کوسنو ایٹی نے مہاتمہ بودھ نے پرثم اپدیس دیا تھا یعنی ہمیں یہیں بتانا مہاتمہ بودھ نے پرثم اپدیس کہاں پر دیا تھا ویری امپورٹنٹ پرسن یہ بھی آپسن دیکھتے سارنات میں آپسن بھی کشی نگر میں آپسن سیے کپیل وستو میں آپسن ڈی اے گیا میں تو اس کا رائٹ آنسر جائے گا آپسن اے سارنات میں دیا تھا مہاتمہ بودھ نے پرثم اپدیس ٹھیک ہے کوسنو نائنٹی نے مہاویر سوامی کا بچپن کا کیا نام تھا امپورٹنٹ پرسن آپسن دیکھتے سدھارت آپسن بھی وردھمان آپسن سیے سدھو دھن آپسن ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا رائٹ آنسر جائے گا آپسن بھی وردھمان تھا مہاویر سوامی کا بچپن کا نام اس کے بعد نیکسٹ کوسن اس پرکار سے مہاویر سوامی کا دہاؤ سان ہوا آپسن دیکھتے پاواپوری میں آپسن بھی کشی نگر میں آپسن سیے کنڈ گرام میں آپسن دیکھ سہار ناتھ میں لیکن اس کا جو رائٹ آنسر ہے کومنٹس باکس میں تمہیں بتانا دیکھتے کتنوں کا رائٹ آنسر صحیح آئے گا کتنوں کا غلط آئے گا اب یہاں پر یہ ویڈیو ہوتی ہے ختم بٹ اس سے پہلے اگر آپ نے جو ہے ہسٹری بک کی فرس چپٹر سیکنڈ چپٹر اور ثرڈ چپٹر کے ایم سی کیو سٹائف کے کوشن کی ویڈیو اور نوٹس کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں لنک کی مل جائے گا وہاں پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں بکوز وہے ویڈیوز بھی ہمارے بورڈ ایک جام کے لئے فیری ویری امپورٹینٹ ہے ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ میں اول نوٹس کیسن والی جو گھنٹی ہے اس گھنٹی کو بھی دبا دینا ہے اب ہم ملتے ہیں ایک امپورٹینٹ ویڈیو کو ساتھ اب تک کے لئے گوڑ بائی جہند